تو دوستو آج ہم بات کر رہیں گے وہ بومبی ڈائنگ کے سٹوک کے بارے میں بومبی ڈائنگ کے سٹوک میں نیکسٹ ٹریڈنگ ویک کے لئے کیا سپورٹ اے رجسٹنس دیکھنے کو مل سکتے ہیں اس کے بارے میں آج اسی ویڈیو میں بات کریں گے ہم اگر یہاں پر سٹوک کی بات کر رہے تو ہم دیکھ رہیں گے جو یہ سٹوک ہے یہ ہم کو پچھلے ایک لمبے سمیسے ہم کو سٹوک کے لئے رب ٹرینڈ میں دیکھنے کو مل ISO ہائے اہیر ہائے ہائے اہر لوowałلہ پیٹرن یہاں پر دیکھنے کو ملón لائے ہم کو یہاں پر ہو شٹوک میں بیچ بیچ میں یہاں پر گرابٹ بھی دیکھنے کو ملیک ورشل کر رکھیں شٹوک کو بریک رکھیں دے اور ہم کو سٹوک میں ہاؤتر تیجی ہی دیکھنے کو ملی ہے آج ہم کو سٹڑک میں 3.11 پرسنٹ کی یہاں پر تیجی دیکھنے کو بلی ہے تو یہاں سے ابھی ہم سٹوک میں بات کریں یہاں سے اگر سٹوک میں یہ تیجی continue رہتی ہے تو یہاں سے ابھی اور تیجی کی condition میں ہمارے پاس سٹوک ہے 180 کا پہلا یہاں پر register دیکھنے کو بلے گا اگر سٹوک اس کو بریک کرتا ہے دینے ہی آزم کو سٹوک ہے 195 اور اگر سٹوک نے اس کو بھی ہماریک کیا دینے ہی آزم کو سٹوک میں اگین ایک بڑی تیجی بڑی بائنگ یہاں پر دیکھنے کو مل سکتی ہے اس کے بعد ہم کو یہاں پر شٹوک میں 220 دینی آسف کو شٹوک میں 240 اور اگر شٹوک اس کو بھی یہاں بریک کرتا ہے دینی آسف کو شٹوک میں 265 اور 280 تک کے لیبلز بھی یہاں پر دیکھنے کو مل سکتے ہیں وہی یہاں سے اب اگر شٹوک میں گرابٹ آتی ہے تو یہاں سب گرابٹ کی کنڈیسن میں ہمارے پاس شٹوک ہے 170 کا پہلا یہاں پر سپورٹ دیکھنے کو ملے گا اگر شٹوک اس کو بریک کرتا ہے دینی آسف کو شٹوک ہے 160 اور 149 تک کے لیبلز بھی یہاں پر دیکھنے کو مل سکتے ہیں ایسے نیچٹ یہاں پر سپورٹ تو یہ شٹوک میں کچھ ایمپورٹن لیبلز ہیں آپ ان پر دھیان دے سکتے ہیں باقی ویڈیو میں کوئی بائی سہل ہولڈنگ سلا نہیں ہے ویڈیو کی اول ایجوکیسنل پر پرپس کے لیے دھنے والا